نمشکال دوستو ہمارے onlyairway.com یوٹیوب کے اس چینل میں آپ کا حردک سواگت ہے دوستو آج پھر ایک بار ہم آپ کے لئے ایک نیا ویشے لے کر کے آئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی ہم کوئی نہ کوئی نیا ویشے چوز کرتے ہیں جو کہ آپ کی لائف سے آپ کے سواستے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا آئر ویشے میں کیا ندان ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو دوستو آج کا ہمارے پاس ایک نیا ویشے ہے جس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیا پرولم ہے اور اس کے کیا کیا سولیشنز ہیں ہمارے پاس میں دوستو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں سوشل میڈیا پر سبسکرائب کرنے سے دوستو آپ کو نئے نئے اپ ڈیٹس ٹائم پر ملتے رہتے ہیں اور آپ جو نئے نئے ویڈیوز آ رہے ہیں انہیں آپ بینہ کسی رکاوٹ کے دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ آپ کو ٹائم ٹائم پر پتہ لگتا رہتا ہے کہ یہ ویڈیوز اپ لوڈ ہوئے ہیں اور آپ بینہ سرچ کی انہیں دیکھ سکتے ہیں اور دوستو شیئر کرنے سے یہ ویڈیوز آپ کے رشتہ داروں فرینڈز تک پہنچتے ہیں جو کہ اس سے لابانویت ہو سکتے ہیں تو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ فیس پر بالوں کو لے کر کے ہے جو کہ یہ زیادہ اپلائی ہوتا ہے لیڈیز کے لیے محلاؤں کے لیے لڑکیوں کے لیے جن کے فیس پہ کئی بار بال دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ بالکل بھی دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے اور وہ کافی پریشان رہتی ہیں اس سے بالوں کو نکالنا بھی اپنے آپ میں ایک سمجھ سے ہوتی ہے جس کے لیے کئی الگ الگ طریقے موجود ہیں جو کہ کافی درد دینے والے بھی ہوتے ہیں کئی بار تو دوستو بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان بالوں سے چھٹکارا پانا تو دوستو ان بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بال کیوں ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آئرویت نے ہمیں اس کے لیے کیا ندان دیئے ہیں آئرویت کے کیا سجاؤ ہیں اور ہم انہیں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آئیے اس بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو انچاہے بال ستریوں کی سندرتہ کو کافی کم کر دیتے ہیں لڑکوں کے ساتھی سمجھ سیاں کم ہوتی ہے کیونکہ ان کو ایسی کوئی دکت نہیں ہے ان کے ویسے بھی فیس پر بال ہوتے ہی ہیں تو ان کے لئے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے لیکن لڑکیوں کے لئے سمجھ سیاں کافی زیادہ پرباہ بھی ہوتی ہے تو یہ کچھ ایسے غریر نسخوں کے بارے میں جان لیتے ہیں جو آپ کی توجہ کو کسی بھی پرکار کا نقصان پہنچائے بینا آپ کے چہرے سے انچاہے بالوں کو ختم کر آپ کے چہرے کو آکرشک بنا دیگی دوستو محلائیں ہمیشہ چہرے پر بڑھنے والے انچاہے بالوں جس کو یہ انوانڈڈ فیشل ہیر بھی کہتے ہیں سے پریشان رہتی ہیں اس کی وجہ سے بھی اپنی سندرتہ کو لے کر ہمیشہ آشنکت رہتی ہیں اور ان میں آتم سمان کی بھی کمی آ جاتی ہے کچھ محلاؤں کے چہرے پر انچاہے بال کے آنے کی ماترہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو کچھ کے مک پر اوسط روپ میں بال اگتے ہیں چہرے کے بالوں کے آنے کے کئی کارن ہوتے ہیں جیسے انوانشکتہ، تناو، ہارمون میں پریورتن ہارمون میں گربڑی کی وجہ سے ہونے والی سمسیاں جیسے داگ دبے امام اترکت وزن بڑھنے سے بھی چہرے پر اتدک ماترہ میں بال اگتے ہیں بال آنے کے اور بھی کارن ہوتے ہیں جو کی ماسک دھرم کے بند ہونے سے سٹیررڈ کریم لگانے سے تثہ کشنگ سنڈروم سے بھی جڑے ہوتے ہیں جس کی انترکت شریر بھاری ماترہ میں کارڈیسول نامک ہارمون اتمند کرتا ہے کچھ الگ نسل جاتی کی محلاؤں کو چہرے امام شریر کے انہ حصوں میں بال بڑھنے کی زیادہ سمسیاں رہتی ہے آج ہم آپ کو ایک گھریلوں نسخے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے چہرے سے انچاہے بالوں کو وہ آسانی سے ہٹا دے گا اور وہ بھی بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے تو دوستو اس کے لئے ہمیں کس سامگرگی ضرورت پڑے گی نوٹ کر لیں دو چمچ چینی چاہیے دوستو دس چمچ پانی اور دو چمچ نیمبو کا رس صرف تین چیزیں ضرورت ہیں ایک بار پھر دورا دیتے ہیں دو چمچ چینی دس چمچ پانی اور دو چمچ نیمبو کا رس دوستو اس کو بنانے کی ویدی کیا ہے جان لیتے ہیں پہلے چینی اور پانی کو ایک برتن میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں جب چینی مشرن بن کر تیار ہو جائے تو اس میں نیمبو کا رس ڈال کر مکس کر لیں اب اس مشرن کو اپنے فیس پر اپلائی کریں جہاں پر انچاہے بال ہوں دس مندرہ منٹر تک فیس کو پانی سے دھولیں اور اس پرپریشن کو دوستو ہفتے میں دو تن بار فیس پر اپلائی کریں کچھ ہی سمعہ میں فیس سے انچاہے بال غائب ہو جائیں گے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی آسان نسخہ ہے آپ اسے ضرور ازمائیں اور اس کا فیدہ اٹھائیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انچاہے والوں سے بہت ہی آسانی سے نجات پاسکتے ہیں اور دوستو بہت ہی آسان نسخہ ہے تو اس کو اب ضرور کر کے دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی آپ کے ویوز ہیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں کوئی بھی آپ کے کوئیریز ہیں کوئی بھی کوئیشنز ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں اور دوستو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ یہ آپ کے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ ہیں آپ کے دوست ہیں جتنے بھی آپ کے مطرگن ہیں سب اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی نمشکر